اسلام علیکم دوستو ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو ہم ملکم کہتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں اپنے گھر کے سہن میں چھوٹا سا سہن ہے ہمارے گھر کا اور اس سائٹ پر یہ ہمارا گھر ہے ہم لوگ فیملی والے ہیں تو فیملی کے ساتھ بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ریگولر بیس پر ٹراول نہیں کر سکتے یہ ایک بڑا ایشو ہے ہمارے چینل کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے اپنے چینل کے لیے پلیننگ کی ہے تو وہ پلیننگ یہ ہے کہ بجائے ہم ریگولر ٹراول ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی ہماری جو لائف ہوگی پوری لائف کی روٹین کی ویڈیوز انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے آج ہم اپنے گھر کا ٹرا دینے والے ہیں یہ پیچھے مین گیٹ اور مین گیٹ کے ساتھ ہی لنگ روڈ ہے تو سیدھی گاڑی جو یہاں ہمارے گھر کے سہن میں آتی ہے یہ والا پورشن ہم نے مہمانوں کے لیے بلایا ہے میں دل روزہ کھولتا ہوں پردہ ہٹھو جیسے ہی آپ ہمارے گھر کے مہمان والے پورشن میں انٹر ہوں گے تو یہ چھوٹا سا برامدہ ہے یہ نیچے ہم نے کچھ کالین ڈالی ہیں اور ساتھ یہ گدیاں اور یہ کچھ کشنز اس سائٹ پر پورے ہم نے پردہ لگایا ہے اور یہ رہا اس برامدے کا چھت بلکل اس کونے میں یہ علماری ہے یہاں پہ ہم نے برتن رکھے ہیں یہ کھانے پینے کے جتنے بھی سمان ہے ہم نے اسی علماری میں رکھے ہیں اس علماری کو یہاں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں مہمان آئے تو جلدی سے ہم یہاں سے سمان نکالتے ہیں اور جو بھی کھانا چاہی مہمان کو سرف کرنا ہو اس کے لئے آسانی رہتی ہے یہ کمرہ ہے مہمانوں کا یہ دیکھئے یہ ہے مہمانوں کا کمرہ یہ گدیاں ہم نے رکھی ہیں اور نیچے یہ کلین ہم نے بچھائی ہے اور اس کلین کے اوپر چادر اور یہ کچھ کشنز بہت خوبصورت لگ رہا ہے نا ہمارے پاپا ویڈیو کے ساری ایڈیٹنگ یہاں پہ ہی کرتے ہیں اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم کرسی، سوفا، ٹیبل پہ بٹھائیں ہم ان کو نیچے بٹھاتے ہیں اور یہ بالکل ریف سائٹ پہ ہے واش روم یہ ہے مہمانوں کا واش روم یہ ہم نے اس طرح کی ٹائلے لگوائی ہیں یہ سامنے میرر ہے اور یہ گزر ہے جو کی سردیوں میں اس سے ہم پانی گرم کرتے ہیں یہ ہے واش بیسن اور یہ ہے میرر یہ تو ہمارا پہلا پورشن تھا اب دوسرے پورشن بھی چلتے ہیں ہم یہاں سے مرگیاں لگتے ہیں اور یہ دیلی انڈے دے ہیں اور انڈے سے ہم اومیلیٹ کر کے کھا لیتے ہیں یہ مرگیاں اتنی چلاتی ہیں یہ گھر کا دوسرا پورشن چارٹنگ میں برامدہ ہے یہ کچھ پردے لگائے ہیں برامدے میں بھی ہم نے یہ کالین شالین گدیاں ڈالی ہیں گرمیوں کے موسم میں زیادہ دا ٹائم ہم اسی برامدے میں گزارتے ہیں یہ جو کمرہ ہے یہ ہمارا بیٹ روم ہے ہم اپنے گھر میں زیادہ تر پلنگ اور ٹیبل کرسیوں کا کبھی نہیں کرتے ہیں نیچے بیٹھنے کا رواج ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا بیٹ روم ہم ہٹا دیتے ہیں تاکہ لائٹ آئے گی اس کمرے کے بالکل رائٹ سائٹ پہ یہ ایک کھڑکی ہے اور دوسری یہ والی کھڑکی ہے اور اس کھڑکی کے بالکل باہر وہ مہمانوں کا پورشن ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے یہ علماری ہے جہاں پہ ہم ہم اپنے کپڑے ٹھانکتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ ہم اپنے یوٹیوب کے کافی میٹیریلز یہاں رکھتے ہیں یہ کپڑے یہ دوسرا دروازہ ہے جس کے ذریعے سے ہم مہمانوں کے پورشن پہ پہنچ جاتے ہیں یہ رہا ارزان علی کا پنگوڑا جس میں اس کو ہم سلاتے ہیں یہ دیکھیں ارزان علی ابھی سو چکا ہے ہم ارزان کو سلاتے ہیں اسی پنگوڑے میں ہمارے یہاں سے علاقے میں کلچر ہے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پہلے دن سے ہی اسی پنگوڑے میں ہم سلاتے ہیں تقریباً سال ڈیٹھ دو سال تک کچھ سوٹ کیسز ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں یہ سندوق ہے اور جو بستر ہے اس طرح ہم سائٹ پہ اس کو پیک کر کے رکھتے ہیں اوپر کمبل ڈال کے اب آخر میں ہم آپ کو اپنے گھر کا وہ مین کمرہ دکھائیں گے جس میں ہم پورے سردیوں میں رہتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل الگ تھلک ہے جتنے بھی کمرے میں نے آپ کو دکھایا اپنے گھر کے اتنا بڑا کمرہ ہے اس کمرے کا جو چھت ہے اس کے سٹائل بھی بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ چھت پوری کی پوری لکڑی سے بنی ہے یہ اردو میں مجھے نہیں پتا یہ اس کو کیا کہتے ہیں لیکن یہ بڑے ڈیکوریٹڈ طریقے سے اس کو تراش کے یہاں پہ لگایا ہے اور یہ پورا بھیم ہے لکڑی کا یہ ایک بھیم ہے اور یہ دوسرا بھیم ہے کمرے کے بیچ میں یہ چار لکڑیوں سے ہم نے اپنے گھر کے چھت کو سہارا دیا ہے تو یہاں پہ ہم نے ٹیبل رکھی ہے اس کے اوپر ہم فیلحال گرمیوں میں کوکنگ کرتے ہیں ہم نے ہمارے کوکنگ ویڈیوز میں نوٹس کیا ہوگا کہ جب سردیاں آتی ہیں تو اس کمرے کے بلکل سینٹر میں یہاں پہ ہم وہ کوکنگ چولا لگاتے ہیں پورا سسٹم کر کے نیچے یہاں پہ آگ جلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سراخ ہے یہاں سے ہم پائپ گزار کے وہ چولا کوکنگ سٹو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں یہاں پہ کوکنگ کرتے ہیں تو اس کیوشن کے اوپر ٹیک لگا کے میں لیپ ٹاپ کھول کے یہاں پہنی ایڈیٹنگ اپنا سارا ایڈیٹنگ کا کام میں یہاں پہ بیٹھ کر کرتا ہوں تو یہ انر جو ڈیٹیل تھی گر کے اندر کا ڈیٹیل میں نے بتایا تو تھوڑا سا بھی میں گر سے باہر نکلتا ہوں اور آپ کو میں بتاتا ہوں گر کے سہن کے بارے میں اور ہم نے سہن میں کیا کیا سبزیاں لگائی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں اس فرنڈ والے پورشن میں ہم نے سبزیاں اگائی ہیں اور یہی سبزیاں پورے گرمیوں کی سیزن میں ہم گر میں یوز کرتے ہیں اس پورے پورشن میں ہم نے سبزیاں اگائی ہیں یہاں سے جو ٹماٹر پک گئے ہیں ان کو توڑ کے ہم نے یہاں پر رکھا ہے سکھانے کے لئے اپنے گر کے سہن میں جو ٹماٹر اگاتے ہیں اس ٹماٹر کو سردیوں میں سکھا ہم سنبھال کر رکھتے ہیں اور پورے سردیوں میں سکھا ٹماٹر ہم کیسے سکھاتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ ہمارے کوکنگ چینل پہ اولیبل ہوگی آپ ہمارے کوکنگ چینل پہ جا کے پوری ویڈیو ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ٹماٹر کو سردیوں کے لئے کیسے سکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سبزی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہے اور ساتھ والی کیاری اس میں ہم نے ہری مرچ اگائی ہے یہ دیکھیں ایک آدھ جو مرچ اس کا کلر کنورٹ ہو گیا ہے اس پورشن میں جتنی بھی ہری مرچ آپ کو ریٹ کلر کی دیکھ رہی ہے باقی اس پورشن میں سارے کی ساری مرچیں آپ کو سبز کلر میں دیکھ رہی ہیں کھیرے کا پودا ہے اس کو ہم نے اس لمبی مکہ کے اوپر ڈالا ہے اور مکہ کے اوپر اس پودے کو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچے ڈھب نہ جائے اس کو سپورٹ ملے تاکہ یہ صحیح سے پھلے پھولیں اور اس کے اوپر اچھے سے کھیرے لگیں ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدھ کوئی کھیرہ ملے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا کھیرہ یہاں پر لگا ہے ابھی میں اگلے والے کیاری میں انٹر ہوتا ہوں یہ کیاری میں پورے کے پورے ہم نے پیاز ہوگایا تھے ابھی تو یہاں پر کوئی آپ کو سبزی نظر نہیں آرہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیاز ہم نے ہوگایا تھے ان کو ہم نے اٹھا کے اس کو ہم نے اتار کے ان کو ہم نے سیف کیا ہے تو یہ جو پیاز کو پیزرف کرنے کا طریقہ ہے یہ بڑا یونیک اور کلچرل ہے یہ جو پیاز ہم سنبھال کر رکھتے ہیں گر میں کمرے میں یا کہیں سٹور پہ پورے سردیوں میں ہم اپنی کوکنگ کے لئے یہ والی پیاز یوز کرتے ہیں یہاں گلگت بلتستان کے جو ریموٹ ایریاز ہیں یہاں پر سبزی کا جو سیزن ہے وہ گرمیوں کا ہوتا ہے پورے گرمیوں میں سبزی ہم خود ہی اگاتے ہیں لیکن سردیوں کے موسم میں یہاں سبزی اولیبل نہیں ہوتی ہے اکتوبر سے لے کے تقریباً مارچ کے مہینے تک اپریل کے مہینے تک ہماری زمین بلکل بنجر رہتی ہے کوئی سبزی کوئی فصل کاش نہیں ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں جو بھی ہم سبزی اگاتے ہیں اس کو ہم سکھا کے رکھتے ہیں گرمیوں میں اور پورے سردیوں میں ہم اس خوشک سبزی کو استعمال کر دیں اس ویڈیو میں میں نے کافی ڈیٹیل سے اپنے گر کا جو ٹور ہے وہ میں نے دے دیا گر کا اندر کا باہر کا سہن کا اور جو جو سبزیاں ہم یوز کرتے ہیں آپ کو سمجھ بایا ہوگا کہ ہمارا گر کس نویت کا ہے کس جگہ رہتے ہیں کیسے رہتے ہیں ہمارا لائپ سٹائل کیسا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سمجھ بایا چکا ہوگا اور آخر میں جانے سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے کیا اچھا لگا کیا برا لگا ضرور ہمیں بتائیے کمنٹ باکس میں اور جانے سے پہلے رہی ہیں ہمارے چینل کے ساتھ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز بہت اچھی ہوں گی با بائی